السلام علیکم سامین و ناظرین آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ یہ والا ویڈیو دیکھیں گے اور اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ دیکھیں گے کہ ایک مرتبہ پھر اجمیر درگا کے مجاوروں نے اپنی اصلیت اپنا اصلی روپ دکھا دیا آپ سبھی جانتے ہیں پچھلے ایک ڈیٹھ سال سے اجمیر درگا کے مجاوروں کے اوپر بہت تھو تھو ہو رہی تھی ان لوگ ملامت کر رہے تھے تو کچھ وقت تک تو یہ لوگ خاموش رہے لیکن زیادہ دن تک یہ اپنی اصلیت چھپا نہیں پائے اور ایک مرتبہ پھر ان لوگوں نے اپنی اصلیت اپنا اصلی روپ دکھا دیا ویڈیو کے اندر جو انسان آپ کو نظر آ رہا ہے اس انسان کو اجمیر درگا کے مجاوروں نے بے دردی سے مارا اس کے بعد اس کی آدھی موچ کاٹ دی اور سر کے بال کاٹ دیے اور اس کی جیب کے اندر اس کی قرائے کے جو پچ پن سو روپے تھے وہ بھی چھین لیے بھلا ہو وہاں پولیس والے موجود تھے پولیس والے آئے اور پولیس والوں نے اس کو خادموں سے چھڑایا ورنہ خادم لوگ اس کو چوری کی الزام میں چوری کا کیس کر کے جیل میں بھی ڈلوا دیتے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس انسان کا قصور کیا ہے قصور آپ سبی لوگ اچھے سے جانتے ہیں وہی قصور اجمیر درگا کے مجاوروں نے جتنے پیسے مانگے اتنے پیسے یہ دے نہیں پایا اتنے پیسے اس نے نہیں دیے تو پھر اجمیر درگا کے مجاوروں نے کیا کیا اس کے ساتھ ایک مرتبہ آپ لوگ خود ڈیٹھ دو منٹ کی ویڈیو میں اس انسان کی زبان سے خود سن لو اور ہاں اگر آپ اجمیر جانے والے ہو تو آپ لوگوں کو کچھ ضروری باتیں بتاؤں گا جو آپ کے بڑے کام آئیں گی کچھ جانکاریاں دوں گا جو بڑے کام آئیں گی کیا جانکاریاں دوں گا وہ ویڈیو کے بعد پہلے ذرا آئیے اس لٹے پٹے انسان کی باتیں سن لیتے ہیں جو بہت دور سے اجمیر درگا کی زیارت کرنے آیا تھا اور حال کیا ہوا آئیے دیکھ لیتے ہیں موسیقی آپ کا پورا نام کیا ہے سروبا رسیت برحان پور میں کہا رہے تھے برحان پور، حمد پورا، برین کولو تو کب کی گھٹنے آئے آج صبح ایک بڑے ایک بڑے کی گھٹنے آئے کیا کہے کہ بال کاٹے آپ جبرال مار کوٹ کے اور اپنے نائی کو بلا کے بال کاٹے ہوئے تو چور ہو ایسا ہو ایسا ہو اچھا نائی کو بلایا تھے گیا یہ انہوں نے خود نے گھٹا تھا انہوں نے گھٹا تھے کیا کہہ رہے تھے پھارکے تو آپ نے کسی طرح کی مدد مانگی دیا تissements کی lutwy متان اس وقت کی مstadt Him мужی لمحرquent بدا میں زیادہ تک ہوں میرا معنی quoted ہے نائم میرے کو ماہرہ د problème پھر بالکام ٹائم بسی session ، تو آپ نے کسی طرح کی مدد مانگی دی تک ہیں ذرعا مجد man ھولی سورہ میرا کو مقصر وپتشا ہے ، مجھے نما پھرایا دو آپ نے مقت appele باس کرویں آیا پولیس طایم پر پہنچ گئی تک کہا جیپ تراشی کے لیے بھوکی نہیں کچھ بھی نہیں ایسا کچھ بھی نہیں جوا جس کی بس کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے کسی کو بھی مارکت اس کو جیپ پٹ کا نام دے دیتے ہیں یہ لوگ سب ایک آگرہ تو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ویڈیو میں اس انسان کو بھی آپ لوگوں نے دیکھا جس کو بری طرح سے مارا پیٹا گیا پھر اس کے بال کاٹے گئے پھر اس کے آدھی موچ کاٹ دی گئی اور پھر اس کے جیپ میں جو پچ پن سو روپے تھے بھاڑے کے لیے کرائے کے لیے وہ بھی نکال لیے گئے بھلا ہو وہاں پہ پولیس والوں نے دیکھ لیا اور اس انسان کو بچا لیا ونہ یہ خادم لوگ اس کے اوپر چوری کا بھی الزام لگا کے اس کو جیل میں ڈلوا دیتے یہ خادم لوگوں کا ایک رٹا رٹایا معاملہ ہے جب بھی کسی کو مارتے ہیں اور پھر خادموں کو لگتا ہے کہ ہمارے اوپر کیس ہونے والا ہے اس سے پہلے وہ اس کے اوپر چوری کا الزام لگاتے ہیں اور فوراں کیس کر کے اس کو جیل بھی بجوا دیتے ہیں اب اگر آپ ان ساری چیزوں سے بچنا چاہتے ہو اور آپ ابھی اگر اجمیر جانے والے ہو تو بڑی ضروری جانکاری دے رہا ہوں ایک ایک لفظ دھیان سے سنیے گا سب سے پہلی چیز آپ اجمیر جاؤ گے اجمیر درگا کا جو مین بڑا والا گیٹ ہے گیٹ کے وہاں پہ آپ چپل کھولو گے آپ کو وہاں پیسے دینے ہیں آپ اندر جاؤ گے آپ کا من ہو یا نہ ہو آپ کو پھول اور چادر لینی پڑے گی آپ کو وہاں پہ بھی پیسے دینے پڑیں گے آپ درگا کے اندر جاؤ گے ایک مجاور آپ کے اوپر چادر ڈال دے گا اور پھر عجیب و غریب دعائیں کرے گا جیسی وہ چادر اٹائے گا پیسے تو آپ کو وہاں بھی پیسے دینے پڑیں گے درگا کے باہر جب آو گے تو مور پنک کا جھاڑو لے کر کے ایک مجاور کھڑا ہوگا جو آپ کے سر پیسے تین چار بار جھاڑو مارے گا اور پھر بولے گا پیسے آپ کو پیسے دینے پڑیں گے تھوڑا اور آپ آگے آو گے تو آپ کو دیگ والے پکڑ لیں گے بڑی دیگ میں الگ پیسے ڈلوائیں گے چھوٹی دیگ میں الگ پیسے ڈلوائیں گے تھوڑا آگیا اور وضو خانے کی طرف آپ جاؤ گے تو ایک مجاور وہاں مشک لے کے کھڑا ہوگا جو وہیں سے پانی بھرے گا اور وہیں پانی ڈالے گا اور کہے گا پیسے آپ کو پیسے دینے پڑیں گے ان سبی لوگوں کو ان کے من کے مطابق اگر آپ پیسے دیتے گئے تو تو سب ٹھیک ہے اور ان سبی میں سے کسی ایک کو اگر آپ نے منا کر دیا یا کسی ایک کو آپ نے کم پیسے دے دیا ان کے من کے مطابق پیسے نہیں دیئے ان کی مانگ کے مطابق پیسے نہیں دیئے تو ماں بہن کی گالیوں کے لیے تیار ہو جاؤ اور ہو سکتا ہے آپ کا حشر بھی اس کے جیسا ہو جیسا اس انسان کے ساتھ ہوا ہے اب اگر آپ کو جانا ہے آپ کی مرضی باقی آپ سمجھدار ہیں ویڈیو میرے مسلمان بھائیوں تک پہنچائیے بولنے میں سمجھانے میں کمی بیشی و غلطی ہو گئی ہو تو میری اصلا کریں السلام علیکم